یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے محمد عارس کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اکثر شاعر حضرات سے یہ بھی سنا ہے ناد خان سے بھی یہ سنا ہے کہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا سٹیج پر جاتے تھے کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں پھر کبھی اور آپ کو سٹیج سے اتار دیا گیا ہو ابھی سینئرز نے پڑھنا ہے ان کا ٹائم ہے ابھی سینئر لوگ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے نام بن چکے ہیں تو ان کو موقع دیا جاتا تھا اور آپ کو نہیں دیا گیا ہو موقع کوئی ایسی جی ایسے ایک میں واقعہ اکسا شیئر کرتا ہوں میں تقریباً سات بجے کے قریب میں پھر شروع ہونے سے پہلے ہی میں سٹیج کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سٹیج کے قریب پہنچ گیا پھر اتنا آہستہ آہستہ میں سٹیج کے اوپر بھی چلا گیا کہ جب محفل شروع ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نات کا موقع دیا ہے میں بھی نات پڑھتا ہوں تو میں چھوٹا تھا پہلے تو انہوں نے میرا جل نہیں توڑا بٹھائے رکھا مجھے بٹھائے رکھا مجھے گھر سے بھی پریشانی تھی کہ میں رات باہر ہوں اور پیچھے پتا بھی نہیں کہ میں لیٹ آؤں گا گھر یا کوئی میرے ساتھ بڑھا بھی نہیں ہے خیر میں وہاں بیٹھا رہا تو جب میں نے انہوں نے کہا دو سے تین دفعہ تو وہ گصہ کر گئے تو انہوں نے مجھے کالر سے پکڑ کے ایسے سٹیج سے اتار دیا کہ تمہیں نہیں پڑھانا مطلب پیار سے نہیں کہا کہ بیٹا آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا آپ جائیں گھر جائیں یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا مگر اس سے میں برا نہیں مناتا میں آج اس شخص کو دعا دیتا ہوں اس نے جو میرا کالر کینچ کی نیچے اتارا پھر ایک وقت یہ آیا کہ اسی محفل کی ڈیٹ میں نے رکھی تو مجھے اس دن سے مطلب ایک گصہ نہیں ہوتا جیسے آ جاتا ہے کہ یار اب کرنا ہے کیوں اس نے مرسا دیوں کیا تو پھر وہ وہاں سے سٹرگل شروع ہوتی ہوتی پھر ایک وقت ایسا بھی ہے وہ جو ایک دھکا تھا سٹیج سے اتارنے کا وہ آپ کو صحیح راستے پہ لے گیا اور اس نے آپ کو اندر سے مزید مضبوط کر دی ہے کہ اب میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اور اسی سٹیج پہ آپ نے ناتخانی کیا سلکار نے نوازا بلکل پروگرام کے آخر میں کیا سنوارہے ہیں ہمارے جی میں مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پڑھنا چاہوں گا جی اچھا ابھی لاس ٹائم جب میں عمرے پہ گیا تو وہ بہت یاد آتا ہے نا جب کہیں نات پڑھتے ہیں کیونکہ حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کر سرگار کو نات سنانا کچھ اور ہی منظر ہے تو وہاں بیٹھ کر میں اکثر نات پڑھا کرتا تھا موسیقی